میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی باغ کے دروازے پہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیجا کہ جاؤ اور اس باغ کے دروازے کو کھولو اس شخص کو اندر آنے دو اور اس کو یہ بشارت دو کہ تم جنتی ہو میں گیا جا کر دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ آگے کھڑا ہونے والا شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی تو یہ بشارت سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی بہت خوش ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اندر تشریف لے آئے پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص دروازے پہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے کہا جاؤ جا کر اس شخص کو جنتی ہونے کی بشارت دو اور پھر اسے اندر بیج دو میں دروازے پہ گیا تو دیکھا کہ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کھڑے ہیں میں نے انہیں بھی جنت کی بشارت دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی خوش ہوئے اور پھر اندر تشریف لے آئے پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص دروازے پہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر کہا کہ جاؤ اس شخص کو جنت کی بشارت دو لیکن ساتھ اس کو یہ بھی بتاؤ کہ تمہیں جنت مسائب تکلیفوں اور آزمائشوں کے بعد ملے گی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیغام لے کر باگ کے دروازے پر گیا باہر دیکھا تو آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو تشریف فرما تھے کھڑے تھے تو میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آپ کی طرح سے یہ بشارت دی اور ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ آپ کو آزمائشوں اور تکالیف اور مصیبتوں کے بعد پھر آپ کو جنت ملے گی تو اس کے رد عمل کے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے بھی اللہ طرح کی حمد و سنہ بیان کی اور فرمایا اللہ المستعان کہ جب آزمائشیں اللہ بیجے گا تو اللہ ہی مدد کرنے والا ہے تمام مسائب میں تمام پریشانیوں میں ہر طرح کی حالات میں اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا میرے محترم دوستو یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب بخاری شریف کے اندر ذکر کی ہے اس حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں خلافہ سلاسہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان تینوں حضرات کو جنتی ہونے کی بشارت دی کہ یہ تینوں شخص جنتی ہیں حضرت ابو بکر بھی جنتی ہیں حضرت عمر بھی جنتی ہیں حضرت عثمان بھی جنتی ہیں ان تینوں کو جنتی ہونے کی بشارت وہ آقا دو جہاں محمد مصطفی احمد مجتوی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جن کے بارے میں تمام مسلمانوں کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہے یہ نظریہ ہے کہ پتھر پر لگی ہوئی لکیر تو مٹ سکتی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی جملہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا جو اللہ کے نبی حضرت ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جنتی کہہ رہے ہیں تو پھر کسی اور کی کیا جرت کسی اور کی کیا حمد کہ وہ حضرت ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جنت سے نکال سکے تو حضرت ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمیت کسی بھی صحابی کی مخالفت کسی بھی صحابی سے دشمنی کرنا یہ اپنی آخرت خراب کرنے والی بات ہے ان حضرات کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ نے ان کو جو مرتبہ جو مقام دینا تھا وہ اللہ نے دے دیا کہ ہم تمام صحابہ اکرام چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں چاہے وہ حضرت عمر ہوں چاہے وہ حضرت عثمان ہوں چاہے وہ حضرت علی ہوں حضرت حسن حسین ہوں یا حضرت امیر معاویہ ہوں یا کوئی بھی صحابی ہو جو اللہ کے نبی کا صحابی ہے تو اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم اجمعین کا خطاب دے دیا کہ یہ سارے ان سے میں راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی ان سے بغض رکھنے کی بجائے ان سے محبت رکھنی چاہیے اور جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے اسی طرح ہمیں بھی زندگی گزارنے کی کوشش کرنے چاہیے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام اور بالخصوص خلافہ راشدین کا اعتباہ کرنے کی تفیق نصی فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ وَالْمُبِينَ ایمان کی کرن ہدایت کی شما وَسَالِ اردو